السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جھلکیاں نظر آتی ہیں آپ کا اسبی گرامی عبید الرحمن اور آپ کے والدی گرامی کا نام حکیم لطیف الرحمن رشیدی ہے حضرت مفتی عبید الرحمن مدعوظ العالی نے باطل فرقوں سے کئی دندان شکن مناظریں فرمائے جن میں حق کو واضح کیا اور باطل کو رسوا کیا اہل سنت اور جماعت کے عقائد حقا اور مجدد عاظم حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت رضوان کے افکار و نظریات کی خوب خوب نشر و اشاعت فرماتے رہے اور بد مذہبوں کے گمراکن عقائد اور نظریات کو آپ افوام کے سامنے کھول کر بیان فرماتے رہے حضرت مفتی عبید الرحمن رشیدی مدعوظ العالی کو فقہ افتا میں بھی مہارت تامہ حاصل ہے اس لئے جہاں جہاں درس و تدریس کے لئے آپ تشریف لیت گئے وہاں کے دارل افتا کی ساری ذمہ داری آپ کے کھاندوں پر رہی اور فقہ عبارتیں خصوصاً فتا و رضویہ و غیرہ پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے آپ کی ولادت ماہر عجب المرجب وروسہ شمبہ تیرہ سو باسٹھ ہجری میں صبح بیہار کے ایک معروف زلہ کٹیہار کے بینی باڑی گاؤں میں فوی آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز اپنے والد بزرگار حضرت مولانا لطیف الرحمن رشید رحمہ ملالی کے زہر سائے شروع کیا اور میزان و منشب و غیرہ کتابوں کا درس انہی سے یعنی والدی گرامی ہی سے حاصل کیا اور بعض آپ کا درس نظامی کے لئے دارلوم مصطفی چھمونی بزار گئے یہاں آپ نے اپنے وقت کے اساتیزہ سے شرع جامعی تک کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد دارلوم حمیدیہ رضویہ بنارس پہنچے جہاں آپ نے مفتی شمشدین جون پری جعفری رحمہ ملالی حضرت مولانا سلیمان اشرب بیہاری رحمہ ملالی اور دیگر بزرگان دین سے آپ نے اقتصاب علم وفن کیا پھر ایک سال کے لئے دارلوم مظہر اسلام بریل شریف تشریف لے گئے جہاں اکابر علماء اکرام سے آپ نے اقتصاب علم وفن کیا اور وہی شرح وقایہ شرح تعذیب خدبی وغیرہ کتابوں میں درک حاصل کیا یہی سے آپ کو معقولات کا شوق پیدا ہوا جبکہ ابتدا میں آپ کو علم نوح سے خاص دلچسپیت تھی اس کے بعد مفتی عبد الرحمن رشیدی صاحب نے اپنے مشفق استاد مولانا غلام محمد یعسین رشیدی صاحب کے مشورے پر انیس سو چونسٹھ میں جامعہ اشرفیہ مبارک فور کا روخ کیا اور یہاں داخلہ لے کر اپنی محنت جام فشانی سے کچھ ہی عرصے میں تمام طلباب ممتاز اور اساتیزہ کرام کی نگاہوں کا تارا بن گئے اور حضرت علامہ حافظ عبدالعوف ولیعاوی الرحمت رزوان کی آپ پر خاص انعائیتیں رہی بلاخر مروفجہ علوم و فنون سے آراستہ ہوا کر انیس سو سینسٹھ میں سند فراغت حاصل کی اور دستار فضلت سے نوازے گئے حضرت مفتی عبد الرحمن رشیدی مدعوز العالی نے انیس سو چھپن میں منظر الحق حضرت علامہ سیشہ مصطفی علی سبس پوش وہرک پوری سجادہ نشین خانقہ رشیدیہ جونپور سے شرف بیعت حاصل کیا اور سلسلے چشتیا مصطفائیہ میں داخل سلسلہ ہوئے آپ کو مختلف سلسلوں سے اجازت و خلافت حاصل ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے والدی گرامی حضرت لطیف الرحمن رشیدی علی رحمت زوان سے تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی اس کے بعد مولانا شاہ غلام محمد یاسین رشیدی اور حضرت سیشہ زاہد سجاد جعفری پتنوی سے بھی تمام سلاسل کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی مفتی عبد الرحمن مدعوز العالی اپنی علمی صلاحیت و رسوک کی وجہ سے جامعہ اشرفیہ میں طالب علمی کے دوران ہی مہین المدرسین کے اہدے پر فائز کی گئے اور اس مہین المدرس کے حیثیت سے افتدائی جماعتوں کے طلبہ کو درس دیتے رہے جب اشرفیہ سے سند فراغت حاصل کی تو بازابطہ درس و تدریس اور تصنیف و طالب کی طرف مصروف ملک کے کئی اداروں کو اپنی علمی کرنوں سے منور کیا اور عالی حضرت علی رحمت رزوان کے تعلیمی مشن کو فروغ دینے کی خوب کوششیں فرمائی سب سے پہلے آپ حضور حافظ ملت علی رحمت رزوان کے حکم سے مدرسہ فائز العلم جمشید پور تشریف لے گئے اور یہاں بحثیت صدر المدرسین و شیخ الہدیس آپ کا تقرر ہوا یہی سے آپ نے خطوان عویسی کا آغاز کیا حضرت علامہ حافظ عبد الرعو بلیعاوی علی رحمت رزوان کے حکم سے دارلو محمیدیہ رضویہ بنارس تشریف لے گئے یہاں کئی سالوں تک آپ نے علم و عرفان کی خیرات لٹائی حضرت مفتی عبد الرحمن رشیدی مدرزوالعالی کے استاذی گرامی حضرت علامہ سیدہ حامد اشرف کا چشوہ علی رحمت رزوان نے ممبئی میں ایک مدرسہ دارلو محمیدیہ قائم کیا تو دوری حدیث کے طلبہ کی تعلیم کے لئے آپ کا انتخاف فرمایا اور آپ دارلو محمیدیہ ممبئی تشریف لے گئے لیکن یہاں کا ماحول آپ کو راست نہ آیا اس لئے کچھ عرصے کے قیام کے بعد حضرت حافظ ملت الرحمن رحمت رزوان کے حکم سے مذہر اسلام بریل شریف تشریف لے گئے اور تقریباً ایک سال تک دارالعلوم امجدیہ ناکپور چرے گئے جہاں دو تین سال تک تدریس و افتاقی خدمات انجام دی آپ ہندوستان بر کے مختلف اداروں میں تشریف لے گئے اور علمی خیرات بارتے رہے اور ایک عرصے کے بعد آپ کو خانقہ رشیدیہ جونپور کا سجادہ نشن بنا دیا گیا تو آپ کا درس و تدریس سے رابطہ منقطع ہو گیا حضرت مفتی عبید الرحمن مذہر علی نے درس و تدریس فقہ افتاق علاوہ گران قدر تصنیفی خدمات بھی یادگار چھوڑی ہیں بہت ساری علمی و تحقیقی تنقیدی کتابیں اور رسائل و مضامین تحریف کیے جن میں سے اختیار نبوت بیان حقیقت جواہر الحدیث موبائل کے خروعوں سے استفاضاء شریع کا حکم وغیرہ آپ کی یادگار تصانیف ہیں حضرت مفتی عبید الرحمن مذہر علی کی خدمات لائق تحسین ہیں اور آپ کی زبان سلچیفی آپ کی محفلیں ایتروں خوشبوں سے دھلیفی نظر آتی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العصد آپ کے عمر میں ترازی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھے ملتے ہیں گلی وڑی میں السلام علیکم سلام سے اسی بھی کام سے زمین کو خودنا پڑا ان کو زمین کے خودنے میں ان کو سونے کا گھرہ مل گیا بھرا ہوا گھرہ ایک نہیں دو دو سونے سے بھرا گھرہ اب یہ خواب زیادہ ہوا تو اب یہ دونوں گھرہ لے کر کے بھائے کے پاس گیا کہ بھائی میرے تم سے میں نے زمین خریدی تھی زمین کا پیشہ دیا تھا لیکن یہ گھرہ کا پیشہ تو تم کو دیا نہیں تھا میں نے تو تمہارے اس میرے خریدگی جو زمین کی اس میں تمہارا یہ دو گھہلا ملے مجھ کو تو یہ گھہلا تم لے لو آج پہ ایسا ہے مومن کہ اگر اس کو خریدنے کے بعد اگر گھہلا بھی جائے خودنے میں تو وہ بھائے کے پاس جالے آگا گھہلا لے کر کے بلکل لے جاؤ تو چھپا گے رکھے جاؤ ہرتے چھپا لے جائے تو بھائے نے کہا کہ میرے بھائی مجھے اس گھلے کا کچھ پتہ نہیں جب میں نے زمین بیچی تو زمین کے اندر کوئی بھی چیز اس کی مالک تم ہو یہ کہا کہ میں نے ان چیزوں کا پیشہ دیا نہیں آپ کو تمہیں کہ سے اس کا مالک ہوں گا ہم نے زمین کا پیشہ دیا گھلے کا پیشہ دیا نہیں اب دونوں میں بات شروع ہو گئی اس کا مالک کون ہے یہ گھہلا جو مجھے جائے ملا اس کا مالک کون بتائیے کہ وہ گھہلا لے کے بھائے کے پر پہنچ جائے اور بھائے کو دینے کے لئے پہنچ جائے اور بھائے لینے سے انکار کرے اور مسترے بھی اس کو لینے سے انکار کر رہا ہے اب ایسے دیانتداری ایمانداری ہیں آپ نظر اٹھا کے دیکھیں اب دونوں میں بات مباسہ ہوا کہ نہیں تم مالک ہو وہ کہا کہ نہیں تم مالک ہو تو آخر بات جب فائنل منطبے میں نہیں پہنچی کوئی نتیجہ خید نہیں ہوئی تو یہ بات ہوئی کہ چلیں پیغمبر کے پاس جو ایک سوات حملوں کے پیغمبر ہیں اب انہی سے اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے جواب حاصل کریں گے کہ اس کا مالک کون ہے تو یہ پہنچ گیا جو بھائے بھی مشتری بھی غیلہ بھی ساتھ کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نبی اور رسول ہیں ایسی ایسا واقعہ ہے آپ فرمائیے کہ اس غیلہ کا مالک کون ہے ہے یہ تیارہ سوال ہے ہاں یہ تیارہ نہیں لینکر یہ بھی دونوں انکار کر رہا ہے ہاں کبھی نے پوچھا کہ بہا ایسے کہ تم کو کہا اولاد ہیں لڑکا بھی ہے لڑکی دخواہ مسٹری تمہارے پاس کہا اولاد ہیں ایک لڑکا ہے لڑکی بھی ہے شادی صدہ کی غیر شادی صدہ ہے جاکہ نہیں شادی صدہ بھی ہے غیر شادی صدہ بھی ہے تکم کرو تم دونوں سمجھانا کر لو تم دونوں سمجھانا کر لو اور یہ کہو ہر ایک کہ اگر میں اس کا مالک ہوں تو میں اپنے فلاں اولاد کو یہ دیا اور وہ بھی کہے کہ اگر میں اس کا مالک ہوں تو میں نے اپنے فلاں اولاد کو دیا اب وہ دونوں غیرے کے مالک تمہارے دونوں اولاد ہو گئے اور جائز راستہ ہو گئے وہ سمجھانا بھی ہو گئے مگر دیکھئے کہنا یہ ہے کہ پس منظر مجھے خط رہے گا کہ غیرہ ملے اور پھر وہ لینے کو تیار اور بائے کو دینے کیلے چلا گیا اور بائے بھی اس قدر خوف پر خوزہ جل میں رکھتا ہے کہ جنب اللہ وہ بھی لینے سے نکار کر رہا کہ آج اگر کسی کو غیرہ ملے گا تو بھائی 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 تو حضور سے پہلے کی امت کا تو یہ عالم تھا اور حضور کی امت کا عالم مرک تھا تو غیرہ اگر مل گیا تو پھر ساس تک نہیں لے گا وہ ایک دن گھر میں چھپا گا لگ دے گا پساس تک نہیں ہوگا کسی کو پساس تک نہیں ہوگا ساس تک نہیں رہے نکہ اے تائرِ لاہوٹی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی کم سے کم رسکِ طیب تو خیر اس کا حکم ہے کہ ہمارے ڈی ہوئی پاکیز آرسک میشے کھاؤ پاکیز آرسک حلال اس سے بھی ذرا سا اس کا درجہ اوشہ ہو گیا کچھ لو پاکیز آرسک کم سے کم حلال کو کم سے کم نیچے درجہ حلال کا ہے کم حلال سے تو نیچے اترنے کی ضرورت ہے حلال پہ آکر کتنا ہے جائز کم سے کم ہو جائے میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو سنا رہا ہے کہ حضرتِ باعزیدِ بستامی اللہ کے بہت پڑے محبوب ولو تھے سمہ سے کہا کہ میری امی میں یادِ الہی کے لیے اس جنوں کے لیے غائب ہو رہا ہوں آپ پریشان نہیں ہوئیے گا بس آپ سے میں غرش ہی کروں گا کہ آپ پریشان نہ ہو میں کچھ دنوں کے لیے آپ کی نظروں سے غائب رہوں گا یادِ الہی کے لیے یہ پہاڑ کے غار میں جا کے عبادت میں مشغول ہو گئے کوئی دنوں تک عبادت ہو کیا مگر عبادت میں یہ لطف ملنا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوا عبادت کی جو چاشنی اور لذت تھی وہ ملنے سے پہنٹا تو گھبرا کر کے پھر غار سے نکل کے آئے گھر اور ماں سے کہا کہ میری ماں میں نے اتنے دنوں تک جو عبادت کی اللہ کی تو مجھے عبادت میں کوئی چاشنی ملی نہیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یا تو جب میں آپ کے شکم میں تھا تو کچھ آپ نے غلط کوئی چیز کھالی ہوگی ناجائز یا پھر اس تائم میں کہ جب میں دور پینے کی منظر میں تھا تو اس وقت میں آپ نے کوئی ناجائز چیز کھائی ہوگی جس کی وجہ سے مجھے عبادت میں چاشنی نہیں ملنے تو مہاں بتاو کہ کوئی ناجائز چیز تو آپ نے کھائی نہیں تھی اس وقت جب میں آپ کے شکم میں تھا یا اس وقت جب میں شریخ خالقی کے عالم میں تھا کہا کہ بیٹا ہے تم اتنے دنوں کی بات پیوچھ رہے ہو میں کیا بتاؤں گی نہیں ملنے کی بات نہیں تاکہ نہیں اپنے دماغ پر زور ڈالی آپ بچے کی بار بار دباؤ اس لار پر انہوں نے کہا کہ ہاں بتا ایک بات یاد آئی کہ میں تمہارے خالہ کے گھر گئی تھی اور ان کے گھر کے چھت کے اوپر ایک مرتبان میں مربع تھا تمہاری خالہ کی اجازت کے بینہ ہم نے اس میں سے ایک مربع اٹھا کے کھا لیا تھا بہن بہن ہے بہن بہن ہے بہن ایک بہن دوسرے بہن کی چیز تاہم طرف پر کوئی ایک خالہ کی اجازت پوچھنی کی ضرور کیا لیکن تو ایک بات یاد آئی کہ اس وقت میں ایک مربع جو ہے مرتبان میں سے میں نے تمہاری خالہ کے اجازت کے بینہ کھا لیا تھا تو امی جان بچنے ہی وجہ ہے کہ مجھے عبادت میں چاشنی نہیں ملنی ہے اب خالہ تو زندہ ہے نہیں تو خالہ کے جو وارثین ہیں وہ موجود ہیں آپ جائیے ان کے وارثین سے اجازت لے کر چاہیے اب بیٹے کے کہنے پر مجبوراں وہ گئی اور اپنے بہن بیٹوں سے اور بیٹیوں سے کہا کہ میرا لڑکا اتنا زدی ہے پریشانی کرتا ہم اس کو اب ایک بات تھی کہ جب تم لوگوں کی ماں زندہ تھی میری بہن تھی وہ میں یہاں آئی بھی تھی شکیوں پر ایک مطبان میں مربع تھا تو میں نے کھا لیا تھا اب اس کو چونکہ بگر اجازت کے کھایا تھا اب اس کو جائز کرنے کے لیے انہوں نے مجھ کو بھیجا ہے تو وہ تو ہے نہیں تم لوگ ان کے وارث ہو تم لوگ اس کو اجازت دے دو تو اس کے باہن کے لڑکوں نے لڑکیوں نے کہا ہے کہ خالہ ایک برمتہ کھا لینے پر اس کی اجازت کے لیے آپ لوگایا ہیں تم بالکی جس کھائی تھی تو اس میں اجازت کی کیا بات تھی کہا کہ نہیں تم لوگ صاحب صاحب بولو اجازت دیتے ہوں کہ نہیں ہاں ہاں یہ اجازت ہی اجازت ہے تو اجازت دے کر کے آئی بیٹے کو کہا تک پھر وہ غار میں گئے اور مسکو پہ عبادت ہو تو اللہ کے اتنے اونچے ولیے کامل ہوئے وہ ان کو لوگ مثال دیتے ہیں کہ یہ وقت کے بائزید ہیں اب بتائیے کہ ایک مربع جو بہن کے گھر جانے پر انہوں نے اجازت بہن کے اجازت کے بغیر کھا لیا تھا وہ عبادت کی راہ میں حائل ہے جن کی ترہیزگاری کا یہ عالم ہو اب صحیح کہ ان کا مقام کسنا ان کے حقام ہے قیبانا لیے تو ان حضرات کا کام کمال تھا ان ذلجہ تب ہی حضرات پائیس سے اس کی مسئل ہی میں دیا سکتی ہے